درندگی درندگی پریانکہ گانڈی نے پیڑت پریوار سے فون پر بات کی اور نیائے دلانے کا بھروسہ دیا ہے اس بیچ آپ کو بتا دے اترپردیش سرکار نے پیڑت پریوار کو دس لاکھ کا معافضہ دینے کا اعلان کیا ہے پہلے سے جو لڑکے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ممی اور ان میں کافی دوری ہوگی تھی تو اسی سافی وہاں جو لڑکے تھے انہوں نے جن کے گلے میں دپٹہ پڑا ہوا تھا اسے پکڑ کے خیچتے ہوئے بازری کے خیت میں لے گئے 20 سے 30 پھر اندر لے گئے چیزے وہاں پہ انہوں نے ان کے ساتھ دوسکرم کیا اور اور انہیں اتنا مارا بیٹا کہ ان کی میں دیڑ کی ہٹڈی وغیرہ سب ٹوٹ گئی تھی یہاں دردن میں تین پریکچتے تین ہٹڈیاں ٹوٹ گئی تھی میں دیڑ کی ہٹڈی ٹوٹ گئی تھی پیر چلنا ہاتھ پیر چلنا کام کرنا بند کر دیا تھا سنڈید جی کے پہلے سے جانتی تھی پیڑیتا اور ان آروفیوں کو ہاں وہ اسی گاؤں کے ہیں ہمارے گاؤں کے ہیں اور کتنے لوگ تھے وہ چار چار پانچ لوگ تھے اور دیڑی نے بیان میں چار لوگ بتا رہی اور پولیس کیا پکڑ پائی ہے انہیں ابھی تار پولیس کا کام چالو ہوا ہے جب ہمارے سماج کے لوگوں نے دھرنا پردرسن کیا ہاتھ رس میں اس کے پات اس سے پہلے پولیس ٹالم ٹول کر رہی تھی نہ کسی کی سن رہی تھی بس ہمارے گھر پہ آئے تو ایسے بول لیں گھر پہ آکے کہ تمہارے پاس ان لڑکوں کا نمبر ہو تو دے دو کوئی جان پیچھا ایسے بول لیتے جیسے وہ ہمارے گھر کے ہی لڑکے ہوں دے دوسرے سماج کے لیکن ہمارے سماج کسے ہوں یہ چودہ تاریخ چودہ تاریخ کی گھٹنا ہے اور مجھے بھی چودہ تاریخ کو ہی پتہ چلا تو صبح 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 ساڑھے نوہ اور ہاتھ رس کی واردار پر یوگی سرکار سیاسی روپ سے چوتر فا گھر گئی ہے آج تک نے یوگی سرکار کے قدعور منطری صدھارتنا سنگھ سے بات کی ہمارے ساتھ صدھارتنا سنگھ ہے جو کی یوگی سرکار میں منطری ہیں اور پروکتہ ہیں سب جس لڑکی کے ساتھ اتنا برا ہوا اس کی موت ہو گئی دلی میں سرکار کہاں کھڑی ہے کیا کھڑی ہے سرکار جو ہاتھ رس کی گھٹنا ہے یہ ہیدے ویدارک رکھنا ہے اور اس میں سرکار کے طرح سے جو سمویدنا ہے ہمارے مقمنطری جی اور پوری کی پوری سرکار جو ہے ان کے پریوار کے ساتھ سمویدنا پرکٹ کرتے ہوئے اور یہ سمویدن شیل رکھنا ہے اور اس لیے اس پہ جو بھی کاروائی قانونی ایک تو ہوتا ہے پہلو جب ایف آئی آر کے لیے آئے تو اس کو ڈیلے نہیں کیا گیا تھا ترنت اس پہ ایف آئی آر درج کیا گیا تھا اور جو لوگ دوشی ہیں ان کو پکڑا بھی گیا اور کاروائی چل رہی ہے کانونی اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں سکتے سکتے کاروائی کانون کے تحت ہوئے گی اس میں کوئی ڈھلائی نہیں دیکھی جائے گی اور دوسری ہوتی ہے کہ اس کو کسی میں تو اس میں کٹنائی ہوتی ہے بولتے سمیں مگر پریوار کو کچھ دھنراشی مطلب ہیل بھی دی جاتی ہے میں سے یہ تھوڑا کٹنائی ہوتا ہے اس لئے میرے کو اچھا نہیں بھی لگتا مگر اس سرکار نے پورا کا پورا دیا ہے اور سرکار ان کے ساتھ کھڑی ہے اور پارتھر شریف جو ہے اس کو جل سے جل پریوار کو مل جائے اور اس کی لئے بھی پورا پریاس ہو رہا ہے اور اچھے ستر پہ پریاس ہو رہا ہے تو وہ بھی کیا جا رہا ہے مگر یہ گھٹنا جو ہے وہ دل ہلاتی ہے اور جو دوشی ہیں ان کو ایک مثال کے روپ میں ان پر سجا کی دی جائے گی جو کی کانون کے تحت ہوئے گی اور حاطرس ماملے پر ایڈی جی لائن آرڈر ان کا کیا کہہ رہا ہے یہ سنتے حاطرس میں دلت لڑکی کی موت ہو گئی ہے جس پہ جس کے ساتھ گینگ ریف ہوا تھا حالانکہ شروعاتی جو پہلی ایف آئی آر ہوئی تھی اس میں آپ سی رنجش کی بات بتائی گئی لیکن کیا سچ مچ یہ پورا کا معاملہ کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایڈی جی لائن آرڈر پرشاند کمار ہے پرشاند جی آج میں سواگت ہے یہ پورا معاملہ کیا ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ جو کی دلیت تھی اس کے ساتھ چار لوگوں نے گینگ ریپ کیا ہے اور اس کے بعد اسپتال میں اس لڑکی نے دم دھو یہ دکھت گھٹنا جو ہے چودہ سپٹیمبر کو ساڑھے نو بجے کی بتائی جا رہی ہے اس سممندھ میں چودہ تاریخ کو ہی چودہ سپٹیمبر کو ساڑھے دس بجے پیڈیتا سویم اپنے بھائی کے ساتھ تھانے پر پسچت ہوئی تتھا ان کے بھائی نے اپنے سویم کے ہست لیکھ میں ایک اپلیکیشن تھانے کو دیا جس میں رنجش والی بات بتائی اور ایک بھیکتی کو نامجد کیا جنہوں نے گلہ دبا کے ہتھیا کرنے کی کوشش کی اور ساڑھے دس بجے ہی ایف آئی آر اوچھت دھاراؤں میں تین سو ساتھ تتھا جو سب سیکشنز ہیں اس میں درج کی گئی تتھا اسی سمیں ان کی میڈیکل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ان کو جلا سپتال ریفر کیا بعد میں وہاں سے ان کی میڈیکل ہی ستھی کو دیکھتے ہوئے ایم یو ٹراما سینٹر میں شیفٹ کیا گیا نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے